بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری مٹن کڑا ہی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے دہی اس میں ایک کریم دو ٹیبل سپوون مکرن چھامل کریں گے یہ ہرا دھنیا ادھرک لسن ٹماٹر پانچ ٹماٹر ہم نے لیے ہری مرچ یہ ہمیں چاہیے گی ون این ہاف ہم نے مٹن لیا ہے کالی مرچ جائے گی اس میں سپائسیز ہمیں چاہیے گے ون این ہاف ٹیبل سپون دھنیاں کٹا ہوا گرم مسالہ ون ٹیبل سپون بھر کے نمک ہسپے ذائقہ اور زیرہ ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون حلدی اور یہ گرم مسالہ ثابت ڈالچینی لاؤنگ بڑی لچی اور یہ پتے کالی مرچ لسن کا پیسٹ ادھرک اس میں اسٹک کی طرح گارنش میں جائے گی تو بناتے ہیں اپنی ریسی بھی پانی شامل کیا ہم نے اور یہ لسن پانی میں ہم نے لسن شامل کیا اب اس میں ایڈ کیا حلدی کو اب اس میں مطن شامل کریں گے نمک ایڈ کیا ایک گلاس پانی ہم نے ایڈ کیا حلدی ون ٹیبل سپون اور نمک تھوڑا سا شامل کیا ابھی ہو سکتا ہے اب یہ بار میں ضرورت پڑے اب اسے کور کریں گے گوشت گلنے تک ماشاء اللہ تقریبا گوشت ہمارا گلٹ کا ہے تھوڑی سی ابھی کسر لگ رہی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر تھوڑا پانی بھی ہے اب تک ٹماٹر گلتے ہیں اور پانی بھی خوشک ہوتا ہے بکایا بعد میں مسالے اس میں ایڈ کریں گے ہم پھر سے کور کرتے ہیں تقریبا پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس میں آئل ایڈ کریں گے ون کپ آئل اس سارے پروسس میں ہم نے آئل نہیں ڈالا تھا اب آئل دے کے اچھی طرح سے بھونڈ لیں گے بھونڈ پیٹو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ہمارا بھمکن بلکل قیاد ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہوں دہیل اور پھرین لگو ماشاءاللہ مٹن ہمارا بلکل تیار ہے اب اسے رکھنے ہیں دھنگ پہ اور اسے کالے مرچ بلک پیپر سے کیونکہ ہم نے اس میں ریڈ چلی نہیں ایڈ کی تھی اور دمپ لگاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر دکھاتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ سے ہماری مٹن کڑائی بلکل تیار ہے بلک پیپر کے ساتھ اگر ہماری ریسگی آپ کو پسند آئے تو ضرور بنا کر دیکھئے گا اور ہمیں فیڈ بیک دینا نہ بھولئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی بنی کمنٹ کر کے بتائیے گا کچھ رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ کو ہر خوشی دے اگر ہماری ریسگی پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی بنی خوش رہیں آباد رہیں ملتے ہیں دوسری ریسگی پی میں تب تک کے لئے اجازت اللہ نے گھر پا